اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں اور یہاں پہ میں آگئی ہوں کچن میں کیونکہ آج بن رہا ہے چناپ لاؤ اور وہ بھی بن رہا ہے کافی زیادہ کونٹیٹی میں کیونکہ آج ہے جی 26 روزہ اور رات ہوگی 27 کی تو ہم نے سوچا ہے کہ کیوں نہ ہم بھی ڈسٹریبیوٹ کریں کیونکہ پاکستان میں تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس رات کو جو ہے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں چیزیں افتاریاں بنا کے دیتے ہیں تو ہم نے بھی آج جو ہے افتاری کا پلان کیا ہوا ہے کہ ہم نے پارسل بنا کے باہر جو ہے مزدور لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں میں ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے اور یہاں پہ جی میں نے پیاز کو رکھ دیا تھا براؤن ہونے کے لیے اور اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے جی زیرا اور اب اس میں جا رہا ہے جی لسن ادرک کا پیسٹ اور یہاں پہ جو میں چاول بنا رہی ہوں وہ میں بنا رہی ہوں چھے گلاس کیونکہ مجھے ڈسٹریبیوٹ کرنے ہے اس لیے اور یہ جو میری کڑائی بھی ہے یہ بڑی یوج سائز کی کڑائی ہے ابھی آپ کو کیمرے میں چھوٹی لگ رہی لیکن اس میں کافی زیادہ جو ہیں رائس آ جاتے ہیں اور اب میں نے اس میں ڈال دیا جی ہری مرچ ہری مرچ کو آپ جو ہے فرائی کرتے ہوئے ڈالیں بڑا اچھا فلیور اس کا آ جاتا ہے تو جی اب میں نے ڈال دیا ایک ٹماتر اور اب میں اس کو کر لوں گی تھوڑا سا فرائے تاکہ جو ٹماتر ہے وہ بھی تھوڑا سا گل جے تو اس کو میں کر رہی ہوں مکس اور اب اس میں ڈالنے کی باری آ رہی ہے جی مسالے اور مسالے کیونکہ جی میرا روزہ ہے تو حساب سے ہی میں نے ڈالنا ہے تو یہاں پہ تھے میرے پاس چھے گلاس چاول تو میں نے جو ہے پر جو گلاس ہے وہ میں نے ون ٹی سپون جو ہے سالٹ کی میرمنٹ رکھی ہوئی تھی تو اسی لحاظ سے جو ہے میں نے چھے جو سپون ہے اسے تھوڑا سا اوپر کیونکہ میں نے چنے بھی ڈالنے ہے تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے جی نمک اور یہ چلا گیا جی اس کے اندر گرم مسالہ اور یہ بھی میں جو ہوں ایک گلاس کے حساب سے میں چیزیں ڈال رہی ہوں تو میں اسی لحاظ سے تھوڑی تھوڑی ڈال رہی ہوں کیونکہ میں چک تو سکتی نہیں تو میں نے اسی طرح سے جو ہے مسالوں کو بیلنس کرنا ہے تو میں نے اس کے اندر تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 3 to 4 ٹی سپون جو ہے وہ میں نے گرم مسالہ اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی جی تھوڑا سا یہ میں نے لیا ہے جی سو کا دنیا یہ بھی میں نے اس کے اندر جی وہ ہی بات ہے کہ تک کہ میں پر گلاس کے حساب سے ڈال رہی ہوں اور تھوڑا تھوڑا میئر کر رہی ہوں تک کہ مجھے حساب کا پتہ رہے کہ میں نے کتنا اس کے اندر ڈال ہے تو یہاں پہ میں نے ڈال دیا 2 to 3 سپون جو ہے سوکا دھنیا اور اب اس کے اندر میں نے ڈال دیجی لال مرش یہ میں نے بھی تھوڑی سی لال مرش ڈال کریں کیونکہ میں ابھی بتاؤں گی کہ میں اس کے اندر کیا ڈالنا ہے میں نے یہ سارے مسالے تھوڑے تھوڑے سے ڈالے مصال ایست数 ایسے نوے آپ مسایویں مبارس ہر نوے اور اس مبارس ہر نگل شر مبارس ہر نوے مبارس ہر نوے ایسے نوے بڑی غلط وchod میں بھی آٹھاخ موت ڈالا ہاتا ہے پلاؤ بریانی مسائلے کا ڈال دیا بڑا اچھا سا فلیور آ جاتا ہے خوشبو بھی بڑی اچھی آ جاتی کچھ بھی آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی پلاؤ بہت زبردست آپ کا ریڈی ہو جاتا ہے تو پس ابھی ان مسائلوں کو جو میں کر رہی ہوں میکس اور دیکھیں جی آئل بھی جو ہے وہ اوپر آ رہا ہے مسائلہ بھی اچھی طرح جو ہے وہ بن چکا ہے اور بس اب میں اس کے اندر ڈالوں گی چنے تاکہ جو چنے بھی ہیں وہ تھوڑا سا مسائلوں کے ساتھ بھن جائیں تو چنے جو ہے میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں کین کے کیونکہ ہم لوگ کین ہی لاتے ہیں دوسرا عادت ہی نہیں ہے لے کے اس کو بوائل کرنے کی تو یہ تین کین جو ہیں وہ میں نے چنوں کے جو ہیں وہ میں نے نکال لیا تھے ان کو اچھی طرح سے واش کر لیا اور یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہیں اور اب میں اس کے ساتھ جو ہے مسائلے کے ساتھ بھی ان چنوں کو جو ہے وہ بنائی کر لوں گی تاکہ جو ہے ان کا بھی بڑا اچھا سا جو ہے وہ فلیور آ جائے تو اچھا پاکستان میں تو بڑا ہی مزے کا سین ہوتا ہے جب کہ خیر لیلہ تل قدر یہ تو نہیں ہے کہ ستائیس رمضان کو ہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ زیادہ احتمام جو ہے وہ ستائیس کو ہی کرتے ہیں تو بڑا جو مزے کا ماحول بنا ہوتا ہے رات کو عبادت ہوتی ہے دن میں اس طرح افتاریاں لوگوں کے گھر میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں بڑے بڑے جو ہے وہ دسترخان لگتے ہیں تو بڑا اچھا مزہ آتا ہے تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی یہاں پہ جو ہوں لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہوں باقی جو عبادت ہے وہ ہم رات کو کریں گے تو تھوڑا سا ہم بھی اپنا حصہ اس نیک کام میں ہم بھی ڈالنے تو یہاں پہ میرا مسالہ پورا بھر بھون چکا ہے اور اب میں نے اس کے اندر ڈالنا ہے پانی اب پانی کا بھی میں نے ایسے کیا ہے کہ میں نے کیونکہ چھے گلاس چاول لیا تو بارہ گلاس پانی تو میرے پاس زیادہ ہو جائے گا تو میں نے اس کے اندر دس گلاس پانی پانی کے ڈال دیئے ہیں اور یہ دس گلاس پانی ڈال کے تو اب میں اس کو کر رہی ہوں جی کور اور کیونکہ یہ تھوڑا سا جب پانی کو وائل آئے گا تب میں نے اس کے اندر ڈال دے تو رائس اچھے نہیں بنتے یہ دیکھیں جی اب جی اس کے اندر ڈال آ گیا ہے اور اب آ گیا ہے جی رائس ڈالنے کا ٹائم اور رائس کو بھی جو ہے میں نے آدھا گھنٹہ پہلے ہی بھی گویا تھا تو بڑے اچھے جو ہیں وہ رائس بن جاتے ہیں اور یہ سارے رائس چلے گے اس کے اندر اور اس کو میں اب کر لوں گے میکس یہ جی میں نے سارے رائس کو کر دیا اس کے اندر میکس اور اب دوبارہ اس کو میں نے رکھ دینا ہے کو کھونے کے لیے تب تک کے لیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا پانی رائے جائے یہ مطلب پانی ڈرائے ہی کرنا ہوتا ہے اب زیادہ بھی پانی چھوڑ دیں تو وہ چاول جو ہے وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو اس لیے میں زیادہ پانی نہیں چھوڑوں گی تو بس اس کو کور کروں گی اچھلی میری کڑائی بہت زیادہ بڑی ہے تو جب میں اس کو اپن پکاتی ہوں تو بلکل بھی ہیٹ نہیں آتی تو زیادہ کھوکنگ جو ہے مجھے اس کا جو ہے وہ لیڈ اوپر لگا کے تو ہی کھوکنگ کرنی پڑ رہی ہے یہاں پہ ابھی جی پانی جو ہے تھوڑا سا بھی ہے اس کو تھوڑا سا ڈرائے کریں گے یہ دیکھیں جی اب بلکل پرفیکٹ جو ہے وہ پانی اس کے اندر جو ہلکا سا پانی بچ گیا ہے چاول جو ہے وہ ڈرائے ہو گئے ہیں اب میں نے اس کے اوپر لگا دینا ہے دم لیکن دم سے پہلے جو ہے میں اس کے اندر ڈالوں گی جی زردے کا رنگ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے پلاو چنا پلاو بھی ہو اس کے اندر بھی زردے کا کلر ہو اپنا اپنی پسند ہوتی ہے لوگوں کو کچھ کو نہیں بھی پسند لیکن مجھے جو ہے زردے کا کلر بڑا اچھا لگتا ہے تو میں نے وہ اس کے اندر ڈال دیا اور اب میں نے اس کو کر دیا جی کور اور اس کو اب میں نے دم دینا ہے جی 15 منٹ کے لیے یہ دیکھیں جی 15 منٹ ہو چکی ہیں اور یہ مزے دار سا میرا چنا پلاو جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے بڑا ہی لائٹ سا یہ پلاو ہے مزے کا پلاو ہے کہ افتاری میں بہت ساری اور بھی چیزیں ہوتی ہیں تو بندہ اس طرح لائٹ سا جو پلاو کھائے تو بڑا بڑا ہی مزہ آت تو خیر یہاں پہ یہ چیزیں تو ہو گئی ہیں ڈن اور اب باری آ گئی ہے جی پارسل بنانے کی اور ساتھ ہی ساتھ میں بنا رہی ہوں یہاں پہ پارسل ایکشلی یہ پارسل تو بنانے کا میرا کام تھا اور باقی جو ہے میرے ہزبنڈ کا کام ہے کہ ہم نے جو ہے وہ پارسل میں ایسے بنانا ہے کہ ایک رائز کا پیک ہو جائے گا ساتھ ہم نے پانی کی بوٹل رکھنی ہے ساتھ لبن یہاں پہ لوگ کافی پیتے ہیں جس کو لسی بولتے ہیں وہ پیکٹس میں آتی ہیں وہ ہم نے رکھنا ہے اور س ہم نے جو ہے وہ فروٹ ایک ایک جیسے اورنج بنانا ایپل یہ ہم نے ایک پارسل میں ڈال دینا ہے اور یہ پارسل بن جائے گا تو میرے ہزبن لوگ جو ہے وہ ابھی تک تو نہیں آئی تو میں خیر اپنا کام ختم کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد میں نے افتاری بھی بنانی ہے تو میں اپنا کام سے فارغ ہو جاؤں تو اس لئے میں یہاں پہ بنا رہی ہوں جی پارسل اور باقی جو ہے وہ مین پارسل جو ہے وہ آرام سے آکے ہودی بنا لیں گے تو باقی جو چیزیں انہوں نے ڈالنی ہوگی وہ ڈال تھنڈا پانی اور تھنڈی لسی پینے کا دل چاہتا ہے تو وہ چیزیں ساری تھنڈی ہو رہی ہیں بس اتنا جو میرا کام تھا وہ میں اپنا پورا کر رہی ہوں تو بس یہ تھی جو آج ہم نے جو تھوڑا سا احتمام کیا ستائیس رمضان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یہ ہماری جو کوشش ہے اس کو قبول کریں ہماری عبارتوں کو قبول کریں اور یہ مہینہ ہماری رحمتوں برکتوں والا رکھیں اور ہمارا جو ہے سارے گناہوں کو بھی ماف کر دیں اور ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو ہو جائیں انشاءاللہ تو جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ لوگوں نے بھی اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی جو ہے ستائیس رمضان کے حوالے سے ضرور احتمام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارے خانوں میں ہمارے دستر خانوں میں برکت ڈالے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ